شاہد کپور کرینہ کے بریک اپ کی اصل کہانی دونوں کی محبت میں اصل ٹویسٹ کا بایا کہتے ہیں پہلا پیار بھولانے سے نہیں بھولتا کرینہ کپور اور شاہد کپور بھی اس کو نہیں جھٹلا سکتے دونوں کو الگ ہوئے چودہ سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا لیکن جب بھی شاہد یا کرینہ کپور سے بریک اپ کا سوال کیا جاتا ہے تو ان کا جواب اپنے آپ سرخیوں میں چھا جاتا ہے شاہد تو کئی بار اپنے ٹوٹے دل کی کہانی سنا چکے لیکن جب کرینہ بولیں تو کئی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں تقریباً چودہ سال پہلے بولی وڈ میں ایک نہیں بلکہ دو دل ٹوٹے لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ یہ دل کیوں ٹوٹے دل ٹوٹنے کی آواز دور تک سنائی دی اور جب بھی یہ دونوں دل ساتھ نظر آئے نظروں کی چوریاں آسانی سے پکڑ میں آ گئیں ایک زمانے میں شاہد اور کرینہ کا شمار انڈسٹری کی سب سے خوبصورت اور معصوم جوڑی میں ہوتا تھا جن دنوں شاہد اور کرینہ جووی میٹ کی شوٹنگ کر رہے تھے انہی دنوں کرینہ نے سیف علی خان کے ساتھ ٹشن پر دستخط کیے اور یہی سے دونوں کے پیار میں ٹویسٹ آ گیا اس جوڑی کے ٹوٹنے پر کئی بار سوال اٹھے اور اشاروں اشاروں میں جواب بھی دیئے گئے فلم کبیر سنگھ کے پروموشن کے دوران جب شاہد سے کرینہ کپور سے بریک اپ کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ جذبات ہی ہو گئے شاہد نے کہا جب دل ٹوٹتا ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ایسا لگتا ہے بلیک اینڈ وائٹ فلم دیکھ رہے ہو آپ زندگی میں کلر نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس سے اُبھرنا ہوتا ہے آگے بڑھنا ہوتا ہے شاہد کپور تو کئی بار اپنے ٹوٹے دل کی کہانی کو آواز دے چکے لیکن کرینہ کپور اسے چھپا لی تھی لیکن کرینہ کپور نے ایک انٹرویو میں شاہد سے رشتے ٹوٹنے کے دور کی کہانی بیان کی کرینہ کپور نے کہا ظاہر ہے قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے زندگی ویسے ہی آگے بڑھتی رہتی ہے فلم ٹشن کی شوٹنگ کے دوران ہماری زندگیوں میں بہت کچھ ہوا ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے لیکن شاہد اور کرینہ کے راستوں کے الگ ہونے سے پہلے دونوں کی زندگی نے ایک ساتھ طویل سفر طے کیا دونوں پہلی بار فلم فدہ میں دکھائی دئیے حالانکہ ذاتی زندگی میں دونوں کے ڈیٹ کی خبریں پہلے ہی آنے لگیں تھی سال دوہزار چار میں کرینہ اور شاہد پہلی بار فلم فدہ میں ایک ساتھ نظر آئے پھر سال دوہزار چھے میں چپ چپ کے میں کرینہ اور شاہد کی جوڑی رومانس کرتی دکھائی دی سال دوہزار چھے میں ہی چھتیس چائنہ ٹاؤن آئی جس میں ایک بار پھر شاہد کرینہ دکھائی دئیے تھے لیکن دوہزار ساتھ میں آئی جووی میٹ اس جوڑی کی سب سے ہٹ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد دونوں کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد دوہزار دس میں آئی فلم ملیں گے ملیں گے سال دوہزار سولہ میں آئی فلم اڑتہ پنجاب میں ایک بار پھر شاہد اور کرینہ دکھائی دئیے لیکن اب تک دونوں الگ الگ گھر بسا چکے تھے شاہد کپور نے فلم انڈسٹری کے بہار کی لڑکی میرا راجپوت میں اپنی زندگی کا ساتھی تلاش لیا اور کرینہ کپور نے اپنے سے گیارہ سال بڑے سیف علی خان سے شادی کر لی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں